اسلام علیکم ناظرین پروگرام ڈائلر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عمر زیب اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے آدم اعتماد کے حوالے سے ناظرین نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد دائر کیے جانے کے بعد وفاقی داروالحکومت اسلامباد سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے تاہم پاکستان تحریک نصاف کو بظاہر حقیقی خطرہ اپنی جماعت کے اندر سے ہے اور اس کی کڑیاں صوبہ پنجاب سے ملتی ہیں ناظرین وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد پر اس وقت سیاسی گٹھ جوڑ جہاں اروج پر ہے وہیں سیاسی رہنماؤں کے بینات میں تلخی بھی بڑھ گئی ہے اور ایسی صورتحال میں حکومتی ادرا نے پہلی بار مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالنے کی بات کی ہے وزیر داخلہ شیخ رشیز احمد نے ایک بیان میں کہا کہ مذاکرات سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے جبکہ وزیر اطلاعات فواد چودری نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے تلخیاں اور تقسیم کم کرنے کی تجویز دی ہے اسے قبل وزیر اطلاعات فواد چودری نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ اپوزیشن کی بغیر سوچے سمجھے ادم اعتماد کی تحریک نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دی ہیں تاہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لی قنون کے رہنماؤں کی جانب سے مذاکرات کے امکان کو مسترد کیا گیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں صلح صفائی کی طرف جانا چاہیے ہمیں مل بیٹھ کر مذاکرات سے کوئی حال نکالنا چاہیے انہوں نے مزید کہا تھا کہ الیکشن میں ایک سال رہ گیا ہے انہوں نے اپوزیشن کو ایک بڑا کھلا پیغام بھی بیجا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ الیکشن کی تیاریاں کریں اپوزیشن تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں یہ نہ ہو کہ آپ دس سال لائن میں لگے رہیں یہ ان کا اشارہ کس جانب تھا یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں دوسری جانب پاکستان مسلمی قنون کی رہنمہ مریم آرکزیب نے کہا کہ سیاسی مخالفین کو گالیاں اور دھمکیاں دو اور پھر بات چیت کے لیکچر بھی دو اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان صاحب نے کہا کہ فیلحال مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد سے بچنے کی وزیراعظم کی منصوبہ بندی ملک کو کشیدگی اور آئینی بہران کی طرف دکھیل رہی ہے یہ ساری باتیں یہ سارے معاملات کس طرف کا اشارہ کر رہے ہیں اس ساری صورتحالت پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے رکن صوبائی اسمبلی تحریک انصاف عابدہ راجہ صاحبہ کو جو کہ سٹوڈی میں موجود ہیں اس کے علاوہ ڈپٹی چیئرمن سینیٹ رہے ہیں جو کہ جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا سلیم مانویوالہ صاحب وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے اور اس کے علاوہ رانوہ پاکستان مسلم لیگ نون جناب چودری جعفر اکبال صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہوگئے ان سے اس حوالے سے بات چیت کریں گے کیونکہ یہ تین پارٹیاں اس ٹائم جو میجر رول ادا کر رہی ہیں انہوں نے ہی سیاست کا رخ پاکستان کی سیاست کا رخ تائین کرنا ہے اور اس ٹائم جو سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظر آ رہا ہے کیونکہ سندھ میں انہوں نے پی ایمل جو کہ ایم کی ایم کو اپنے ساتھ مل بیٹھنے کا آج ایک بیان دیا ہے غنی صاحب نے تو یہ اس سوالے سے پہلا سوال میرا ہوگا سلیم مانڈوی علیہ صاحب سے سلیم صاحب یہ فرمائے گا کیونکہ عمران خان صاحب کراچی گئے تو انہوں کا جو پہلا بیان تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا سب سے جو بڑا نشانہ ہوگا میرے ٹارگٹ پہ جو ہیں وہ زرداری صاحب ہیں کیونکہ یہ بتائیے گا کیونکہ یہ ساری جو کیمپین چل رہے ہیں کیونکہ زرداری صاحب اس کو اینڈل کر رہے ہیں اس سے پہلے جب چیرمنٹ بنانے کی باری آئی تھی تو اس ٹائم زرداری صاحب نے سپورٹ کیا تھا عمران خان صاحب کو تو کہیں عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ یہ ساری جو سیاست کا رخ ہے وہ زرداری صاحب کی آت میں اس باجہ سے ان کے پہلے ٹارگٹ پہ آ رہے ہیں وہ دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کا رول تو ہمیشہ رہا ہے سیاست میں اور رہے گا مگر وہ صرف ان کا رول نہیں ہے اس میں ساری پارٹیاں انوالڈ ہیں اور ساری پارٹیاں مل بیٹھ کے ہر ڈیسیشن لے رہی ہیں اور اس میں کوئی ایک آدمی کا رول مجھے نہیں نظر آتا تو جہاں تک یہ کہنا کہ جی صرف زرداری صاحب کا اور عمران خان صاحب تو جو مرتی آئے کہتے رہتے ہیں ان کی بات کو کوئی سیریس سب لیتا بھی نہیں ہے تو وہ تو ایسی بات ہے نہیں کہ صرف زرداری صاحب کا رول ہے لیکن یہ بتائیے کہ اب جو سیچویشن بنتی نظر آتی ہے جہاں آپ نے ایک بڑا اچھا پاور شو کیا جو کہ پنجاب میں آپ نے اپنی ایک سپیس دکھائی بلکہ خاص پیغام بھی عوام تک پہنچایا اور راول پنڈی تک بھی یہ پیغام پہنچا ہوگا کہ آپ نے ایک پاور شو کیا بلاول صاحب نے اپنا ایک ووڈ پینک دکھایا کہ پبلک ان کے ساتھ ہے اور اس کے فورت بات یہ تو عمر صاحب فیکٹ ہے نا کہ پیپلز پارٹی پورے نیشنل پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کا ورکر ہر شہر ہر گاؤں ہر جگہ موجود ہے اور یہ تو جب ہم نے مارچ کی تو مجھے خود بھی پتا چلا کہ چاہے وہ گجرات تھا چاہے وہ گجران والا تھا چاہے وہ سائی وال تھا چاہے وہ لالا موسیٰ تھا چاہے وہ گجر خان تھا چاہے وہ لاہور تھا چاہے وہ ملتان تھا ہر جگہ پیپلز پارٹی کا ورکر موجود تھا اور وہ اس نے ہمیں ریسیب کیا اور اس نے ہمیں گرم جوشی سے ریسیب کیا تو وہ تو اب ایک موبیلائزیشن تھی پیپلز پارٹی کی اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے بہت ہی اچھا انیشیٹیو لیا اور ٹائملی انیشیٹیو لیا اور انہوں نے سارے ملک کو یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی ہر جگہ ملک میں ہر جگہ موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا سکسیسفل ان کا انیشیٹیو تھا یہ فرمایے گا کہ آپ چونکہ ایم کیو ایم کے ساتھ آج سعید گنی صاحب نے کہا ہے کہ ان کو بھی وہ بھی ایک سیاست کی سیاسی پارٹی ہے ان کے سیاسی ورکرز کے ساتھ ان کو بھی کوئی سیاسی سپیس دینی چاہیے تو آپ لوگوں کے بس کیا ایسا آپشن ہوگا کہ وہ آپ کو صبح میں سپورٹ کریں صبح میں آپ ان کو کوئی آپشن دیں اور وہ فاق میں آپ کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کریں عدم اعتماد میں تو آپ کے بس کیا آپشن نکلے گا ایم کیو ایم کی میٹنگ آلڈی اسلام آباد میں زداری صاحب سے ہو گئی ہے اور وہاں چیف منسٹر بھی تھے چیرمن بلاول بھی تھے سب تھے اور ان کے سارے رکن اور ان کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ آ کے ان سے مل کے گئی ہے اور وہاں ڈیسیشنز ہوئے ہیں کہ کیسے ایم کیو ایم کے ساتھ ہماری کوپریشن ہوگی سندھ میں بھی اور فیڈل گورنمنٹ میں بھی اور فیوچر میں بھی تو یہ ایک اس کڑی کا حصہ ہے جو سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں زداری صاحب نے سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ جو ایم کیو ایشوز ہیں ان کو اڈریس کیا جائے اور ان کو ہمارے ساتھ ملایا جائے لیکن ان کو بڑے تحفظات بھی ہیں دیکھیں ایم کیو ایم کا جو ایشو رہا ہے نا زیادہ ہو رہا ہے زیادہ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ سندھ کے ساتھ ان کا ایشو زیادہ نہیں رہا ان کے دفتر بھی فیڈل گورنمنٹ نے بند کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیسز بھی فیڈل گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں ان کے لوگ بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں تو سندھ کے ساتھ ان کے اتنے گلے نہیں ہیں تو یہ کہنا کہ سندھ گورنمنٹ کے کوئی مسئلے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہیں سندھ گورنمنٹ کا ایک آدمی سندھ گورنمنٹ کے پاس ایک ایم کی ایم کا آدمی بھی نہیں تو یہ سارے ان کے مسئلے ہیں وہ ان کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کیا مسائل ہیں اور کیا چیزیں ان پر کیسز فیک کیسز یا جو کیسز ان پر بنائے ہوئے ہیں تو وہ تو میرے خیال it's they are very clear on that تو مستقبل کے سیٹ اپ میں کوئی ان کو کوئی وفاق میں بھی آپشن ملے گا جی بلکل ملے گا ان کو کیوں نہیں ملے گا وہ اتحادی ہوں گے ہمارے فیوچر میں اور ان کو ہم ضرور اکوموڈیٹ کریں گے اور ان کو سندھ میں بھی کریں گے فیڈل گورنمنٹ میں بھی کریں گے جہاں تک آپ میں آپ سے ذرا سوال کرتا ہوں آپ یہ جستہ کی سیچویشن دیکھیں کہ اگر بنتی نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے جہاں پہ پیپلز پارٹی اپنے ہی ایک صوبے کے اندر اپنے علیف کو ساتھ لے رہی ہے اگر پنجاب میں دیکھیں تو آپ کی جو ابھی جانگیر ترین صاحب یا ان کے جو علیم خان صاحب وہ آپ کے ساتھ نظر نہیں آ رہے تو آپ کو تو یہاں بڑا خطرہ نظر آتا ہے وفاق تو چلے عدم اعتماد آ چکی وہاں پہ بھی آپ کو بڑا خطرہ نظر آتا ہے آپ کیا کہہ دیکھتے ہیں اس کو نہیں دیکھیں ابھی تو علیم خان صاحب کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے نا تو جانگیر ترین نے ابھی یہ بیان دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اختلافات تو ہوتے رہتے پارٹی کے اندر سیاست ہے اس میں ہر پارٹی کے اندر آپس میں گروپ ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں اختلافات ضرور ہیں لیکن وہ مل بیٹھ کے ریزولف ہو جاتے ہیں ابھی ایسے کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ ہم سے الگ ہو گئے ایسی کوئی چیز لیکن ان کا موقع بڑا سخت ہے ان کا جو ہے وہ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بزدار صاحب کو اٹھائیں ان کا سوال تو آئے ان کا ایک اختلاف تو دیکھیں ان کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا فیصلہ وہی ہوگا جو عمران خان کریں گے پارٹی کے جو چیرمین ہیں جو وہ ڈسیاں لیں گے جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ساری پارٹی کا ہوگا اگر ایک گروپ ادھر ادھر ہوتا ہے اور وہ یہ سوچے کہ وہ پریشرائز کرے گا چیرمین کو اور وہ ایک خلاڑی ہے اس کو تو کوئی نہیں کر سکتا وہ نہ پریشر میں آتے ہیں وہ پریشر میں نہیں آئیں گے یہ بتائیے کہ اب جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اعتماد ابھی بھی ہے لیکن اگر دیکھیں تو آج شیخ رجی صاحب نے ایک بڑا ایک واضح پیغام بھی دیا ہے یہ پانچ سٹوں کے اوپر ہم سے وزارت اعلیٰ مانگی جا رہی ہے انہوں کا پیغام تو داری زیادہ ہے کہ اپنی پنجاب کی سیاست کے اندر ہے تو یہ کوئی دراد نظر نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو میں نے آپ کو کہا عمر صاحب اختلافات ہوتے ہیں ظاہر ہے ہر بندہ چاہے گا کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سپیکر صاحب بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر بہت اچھے سے کر رہے ہیں اور ان کی بڑی ایک عزت بھی ہے سارے ممبرز کے درمیان میں تو وہ کوئی ایم شور کہ وہ کوئی ایسا ڈسین نہیں لیں گے کہ جہاں ان کی پوزیشن خراب ہو ہاں اختلافات تو ہوتے ہیں بندہ تو کہتا ہے آپ میں بھی کہوں گے مجھے بھی وزیر اعلیٰ بنا دیں ہر بندہ یہ چاہتا ہے جیسے علیم خان صاحب ہیں ظاہری سی بات ہے وہ بھی چاہتے ہیں ہمارے بہت سینئر ممبر ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے لیکن آپ ایک وزیر اعلیٰ سب کو تو نہیں بنا سکتے نا یہ سب سے بڑی درار ہے آپ کی پارٹی کے اندر آپ اگر خان صاحب کے لیے بھی بہت بہت بڑا چیلنج اگر وہ ہٹاتے ہیں بزار صاحب کو فار ایکزامپل اور کسی اور کو بھی لاتے ہیں تو پھر بھی ایک چیلنج ختم نہیں ہوگا بلکہ اندر مخالفت بڑھے گی آپ لوگوں کے لیے مخالفت سیاسی پارٹیوں میں آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے اس کو وزارت ملے ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے لیکن یہ ملی بیٹھ کے جب بات کریں بات چیز سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آپ اپوزیشن کے پاس دینے کو بہت کچھ نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ خود سے پاور اپر میں آتے نظر نہیں آئیں گے لیکن وہ جو جو لوگ ان کو اس ٹائم سپورٹ کریں گے اس وقت میں سپورٹ کریں گے اس سیچویشن میں وہ ان کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں ان کے پاس آپشن کھلے ہیں لیکن آپ لوگوں کے پاس تو آپشن ایک اگر آپ نے یہ برقرار ہے دیکھیں ساری سنیریو کے اندر آپوزیشن اس ٹائم طرح دیکھی کہ کسی کو وزیر اعلیٰ کیا آفر کر سکتی ہے کسی کو کیا پوزیشن آجتے ہیں تو وہ لوگ کہ وہ آ کے ڈیلیور کریں گے اور عمران خان سے بہتر ڈیلیور کریں گے اور عمران خان نے قوم کو کچھ نہیں دیا عمران خان نے لوٹا ہے اور یہ آ کے دیں گے تو پھر تو بات ٹھیک ہے یہ ایک بات تو دیکھیں کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا جیسے اپوزیشن ہے تو وہ کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے اس ملک کو لوٹ لیا ہے کسو اوٹ لیا ہے کھا گیا ہے اس کو نکالو بھئی کیوں نکالو وہ تو اچھے سے کام کر ریسے کار دوسری چیزیں ابھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا ہمارا یہ فیلیور ہے کہ جتنے کام ہماری حکومت نے کی وہ ہم لوگوں کو بتا نہیں سکے کہ ہم نے کیا 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 لوگوں کے لئے کیا کیا جس فوکس بسن ہیں جیسے کہ گل صاحب ہو گئے یا فواد چودی صاحب ہو گئے یا اور جس طرح کی جو لوگ ہیں اب وہ جو آپ کا بیانیہ ہے ایکشل تو ذریعی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن نے صرف ایک بیانیہ کے اوپر کام کیا وہ مہنگائی کا اور اس کا رد عمل عوام کے اندر انہوں نے پلس کے اوپر دیکھے تو انہوں نے اپزل کی ایک ایسا ہے آپ لوگوں کے لوگوں کا کوئی ایسا میکنزم بنا نہیں آپ تو ڈائریکٹ صرف اور صرف چور اور کرپشن کے اوپر بات تو ہوتی رہی لیکن اس کے علاوہ جو تھا وہ مہنگائی کے بیانیے کو آپ نے کاؤنٹر نہیں کیا یا جس پہ آپ نے کوشش نہیں کی دیکھیں مہنگائی کی ہم تو سچ بولتے نا ہم تو یہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ مہنگائی ہو بھی اور ہم کہیں کہ مہنگائی نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے کے باوجود بھی دس روپے سستہ کیا عمران خان نے کیا نا ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہے آپ نے بڑھایا بھی ہے اس کے بعد کام کیا ہے وہ تو بڑھانا ایک مجبوری ہے نا جب پیچھے سے بڑے گا ہمارے پاس تو پیٹرول ہے نہیں نا پاکستان سے پیدا ہو نہیں رہا باہر سے خریدیں گے جو چیز آپ خریدیں گے اسی طریقے سے بیچیں گے نا آگے پیٹرول جب سستہ ہوا تو کسی نے بات کی کہ پوری دنیا کے اندر اتنا مہنگا ہے لیکن ہم نے سستہ کیا اس کے اوپر کوئی بات اور مہنگائی پوری انٹرنیشنل لیول پر مہنگائی آئی ہے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے دیکھیں لوگ ان کے ساتھ نہیں آپ بلاول بٹو بلاول بٹو تو نہیں بلاول زرداری کی بات ہم کر رہے تھے کہ بلاول زرداری وہاں سے آئے ہیں جو اتنے دن اتنی ہائپ کریئٹ انہوں نے کی کراچی سے یہاں چلیں آپ بتائیں کتنے بندے تھے جتنے بندے بلاول کے ساتھ ڈی چوک کے اندر تھے نا اتنے ہمارا اس سے زیادہ ہمارا ایک کانسلر جمع کر لیتا ہے بندوں کو یہ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی جتنی کی کیمپین انہیں کی ہے نہیں کیمپین بڑی کی ہے کیمپین کے اندر انہوں نے پنجاب کے اندر ان کا ایک پرپستہ پاور شو کیا جائے کتنے پاور شو کیا انہوں نے ڈی چوک کے اندر آپ بتائیں نا کتنے لوگ تھے جب وہاں سے وہ چلے اس نے کافلہ تو یہاں تو ٹھہر تھا نا ایک رات بھی نہیں ٹھہرا ٹھیک ہے دیتا وہ وہاں پہ دھرنا یہ بچوں کا کام نہیں ہے یہ یہ ایک جنون کی گیم ہے ٹھیک ہے اور عمران خان کے ساتھ یہ ٹکرا کہ اپنا ساری خالی توڑیں گے باقی کچھ نہیں ہے اور عمر دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو عمران خان سے بہتر کوئی آپشن ہے تو بتائیں یہ لوگ تو عزمائے ہوئے کارتوس ہیں ٹھیک ہے عزمات ویسے پبلک نہیں یہ عوام کو کیسے بے وقوف بنائیں گے کیسے فول بنائیں گے کہ انہوں نے پہلے کیا 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 ان کے پاس پہلے حکومت نہیں رہی عمران خان کو اگر تین سال دے تو تین سالوں میں بہتری کی عمران خان ہے یہاں سے کچھ نکال کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہاں سے ملک سے نکال کے اس نے اپنی فیکٹریاں بنائی ہو اپنی جائداد بنائی ہو اپنا کچھ بنایا ہو ہم سب نے کچھ بنایا ہو لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جب بھی کوئی اس طرح کی سیچویشن آتی ہے مثال کہ جب گرمنٹ میں ہوتا ہے کوئی بھی اگر نواز شریف صاحب تھے تو گرمنٹ کے اندر یہ بیانیاں اس طرح نہیں بنتا جب آپ گرمنٹ سے جاتے ہیں تو بھی جو انہیں سیچویشن پتہ لگتی ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ کہہ رہے تھے وہ تو ہمیشہ سے جیسے میں عمر آج آپ کو کہہ رہی ہوں بے شک گرمنٹ رہے یا نہ رہے ٹھیک ہے یہ آپ بات لکھ لیں کبھی بھی کوئی بھی کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی عمران خان کے اوپر کہ وہ کوئی کرپٹ ہیں وہ انہوں نے کوئی چوری کی یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے اوپر کوئی چیز آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورمنٹ میں دیکھیں سب کے سامنے اور پوری دنیا کو پتہ ہے یہ نہیں پاکستان کو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ ایک آنسٹ بندہ ہے ایک ہیرو ہے انٹرنیشنل لیول کا ہیرو ہے لوگ پوری دنیا میں اس سے پیار کرتے ہیں وہ کیوں چوری کرے گا وہ تو ملک کی امدردی کے لیے یہاں پہ اخوار ہو رہے ہیں لیکن ایک چیز بتائیں آپ چونکہ عدم اعتماد کی اگر سیچویشن دیکھیں تو آپ کے ساتھ ہم آئیتی ابھی کھڑے ہیں جہانگیر ترین صاحب کھڑے ہیں ابھی بھی بالکل کھڑے ہیں جہانگیر ترین صاحب تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو ملاقات سارے پتے ایک دفعہ نہیں دکھاتے یہ تو وقت آنے پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے کون نہیں کھڑا اور ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہینڈ ہوئے یہ تو ہم جو اتنا کونفیڈنس سے بیٹھے نا اس کی بھی کوئی وجہ ہے نا لیکن کونفیڈنس آج پہلے تو نہیں کبھی شیک ہوا لیکن آج جو یہ جو مفہامت کی بات کری ہے انہوں نے فاد چودری صاحب نے اور ساتھ شیخشی صاحب نے یہ کہا کہا ایک نیا رول لکھلا ہے کہ پہلے تو وہ بڑے جاریانہ انداز میں اپوزیشن کو ڈراتے تھے اب آج تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں مل بیٹھ کے بات چیت کریں یہ بیانی ہے کہ آخر اس کے اندر ٹرن کی وجہ کیا ہے ہمارے دیکھیں بات چیت کی ہم نے ہمیشہ بات کی ہے ٹھیک ہے بات چیت کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ کبھی بھی بات چیت کے اپنے دروازے بند نہیں کرتی ٹھیک ہے وہ آپشنز کھولی رکھتی ہیں چاہے دوستوں چاہے دشمنوں سب کے لیے آپشنز اور مل بیٹھ کے بات کرنے کے دروازے ان کو کہا تھا کہ آپ آئیں مطلب اپوزیشن میں تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں ہم ملک کو کیسے چلائیں اصلاحات کریں الیکشن کیسے ہوں گے یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے جب بھی بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ ایک ہی کہتے ہیں کہ بھئی نیب سے ہمارے پرچے خارج کرو یہ کرو وہ کرو ٹھیک ہے کیس ہمارے تو آپشنز ہم نے ہمیشہ کھلی رکھی اب بھی ہم کھلی رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم تصادم نہیں چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ملک کے اندر خون خرابہ اور لڑائیاں جگڑے ہوں یا کوئی فساد اور کل کو جو ہے نا جمہوریت جو یہ جمہوریت کے بہت نعرے لگاتے ہیں بڑے یہ تو جمہوریت کو کوئی خطرہ ہو یا جمہوریت یہاں سے ختم ہو جائے ہم تو نہیں چاہتے اس لئے ہم جاتے ہیں بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ آئیں مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں جمہوری طریقے سے آپ بات کریں مل کے بات کریں الیکشنز دیکھیں ایک چیز ہے دیکھیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کے پہ بات کریں پھر الیکشن آئے الیکشن لڑیں آپ لوگوں کو بتائیں اپنا موقف بتائیں ٹھیک ہے سیاسی طریقے سے مقابلہ کریں یہ تو کوئی ہے لوگوں کو خرید کہ آپ یا اس طرح کی چیزیں کر کے ٹھیک ہے آئیں الیکشن لڑیں جائیں عوام کے اندر اگر آپ کو ٹھیک ہے ووٹ دیتے ہیں لوگ تو ٹھیک ہے سو بسم اللہ جبوریت کی آپ نے بات کی جبوریت دیکھیں بات یہ ہے ایک پروسس کا نام ہے کہ اس میں ایک گرمنٹ آتی ہے دوسری جاتی ہے تو اسی پالیسیز کو آگے لے کے چلتی ہے جس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں مل بیٹھ کے کوئی سلوشن نکالتے ہیں کرٹیسزم تو رہتا ہے اس میں کوئی بات نہیں لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک اگر دیکھیں تو ڈسنس مینٹین کیا ہے گرمنٹ نے اپوزیشن کی طرف اپوزیشن تو وہ تھی یہ تو ٹھیک ہے آپ ساری سی بات ہے لیڈرز آنے میں بنانے میں ایک ٹائم لگتا ہے وقت لگتا ہے اب انہی لوگ تھے جو آپ حکومت میں میں رہے یہ ہے ان کو ایکسپنس تو آپ لوگ دینا ان کو ساتھ لے کے چلیں انہیں بٹھانے کا ایک موقع دے ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ جب بھی بات کریں تو خان صاحب نے میشہ کہا ہے میں چوروں کے ساتھ بات نہیں کروں گا میں ان سے ملوں گا آپ کا سٹانس اپنی جگہ لیکن بینگ ار لیڈر آپ کو چاہیے نہیں کہ ان کو موقع دیا جائے بات تو کریں بیچ میں اس گیپ کو کمبریس آپ کے بیانیے بے خان صاحب کا جو تھانا وہ ان کو دیکھیں ان کی ذات کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے ٹھیک ہے نوائش شریف ہے تو ان کی ذات خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کی ذات سے ان کا تعلق نہیں ہے لیکن ان کی جو چیزیں ذات منز کے جب ایک آپ ایک عودے پر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ذاتیات تو نہیں رہتی ہے نا پھر آپ ایک پبلک پروپٹی بن جاتے ہیں اور میں آپ کو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کبھی بھی خان صاحب یہ تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ساری اپشنز بند کر دیتے ہیں ہم جو سسٹم اگر یہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو میں ان کا مشورہ نہیں لوں گا دیکھیں یہ جب بھی بیٹھتے ہیں تو یہ ان کا ایک ہی موقف ہے ان کا یہ جو باہر انہوں نے بچوں کو بھی نکالا ہے نا مریم کو اور زرداری کو اس کو بلاول کو ان کا مقصد ہی ایک ہی ہے کہ یہ کسی طریقے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کیسوں میں سے آپ انہیں پتہ ہے کہ ہم فس فس کے ہیں گفتگو کا سلسل یہی سے آگے بڑھائیں گے لیکن ایک وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی گا موسیقی ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں بات ہو رہی ہے تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے اور پروگرام میں موجود ہیں ابھی عبدالراجہ صاحبہ جو کہ رکن صبحی اسمبلی تحریک انصاف ہے ان سے درباتیت ہو رہی ہے میں ذرا آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ اب سارا سونیریو آپ کے سامنے ہیں ایک تو پنجاب میں آپ کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے اور دوسرا جو ہے وہ وفاق کے اندر ہے پنجاب میں سے آپ کو ایک عد قربانی دینی پڑی اگر وفاق میں آپ کو سکسس چاہیے چونکہ یا تو عمران صاحب کی سیٹ کو بجانے کے لیے دائیسی بات ہے آپ کے اتحادی کہیں نہیں کہیں آپ سے آپشن مانگیں گے جو کہ پی ایم ایل کیو مانگ رہی ہے اگر آپ جانگیر ترین صاحب سے بھی بات کی لوگ مشورہ دے رہے گا ان سے بات ہوتی ہے تو وہ بھی کوئی نے کوئی آپشن آپ سے مانگیں گے انہوں نے پہلے ہی رکھا ہے کہ ہمیں بوزدار صاحب کو اٹھائیں تو آپ قربانی کے لیے کیا خان صاحب تیار ہیں دیکھیں عمر بات یہ ہے کہ جانگیر ترین صاحب کا ایسا کوئی بیانیاں مطلب آپ یہ کہیں کہ ابھی تک نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ بات کی کہ اگر کسی کے پاس پانچ چھے لوگ ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہمارے فرینڈز بھی ہوتے ہیں جب ہم کسی پارٹی کے اندر ہوتے ہیں ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں تو لیکن جب ایک سیریر ڈسینز آتا ہے چیئرمن کی طرف سے تو آئیم شور کہ وہ سارے اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی پاگل نہیں ہے کہ اپنی سیاست کو جنگیر ترین عمران خان نہیں ہے ٹھیک ہے عمران خان عمران خان ہے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں یہ جو پارٹی ہے نا یہ عمران خان نے بنائی ہے یہ کسی اور نے نہیں بنائی ہے یہ عمران خان نے بنائی ہے ٹھیک ہے اور جتنی ہائپ کریئرٹ ہو جتنی محنت ہے وہ عمران خان کی اپنی محنت ہے لیکن پارٹی دو طرح سے بنتی ہے ایک انویسمنٹ سے دیکھن گروپ ہوتے آپ کے بس انویسمنٹ کہیں نہیں کہیں سے تھی جو آج اتادی آپ کے ساتھ انویسمنٹ کی بات ہی نہیں ہے نہ ہمیں انویسٹرز کی اتنی ضرورت ہے اور نہ اس طرح کی عمران خان کو کسی چیز کی کمی ہے عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا اور لوگوں نے میشہ ان کی مدد کیا اور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں کیونکہ ان کے پتہ ہے کہ ایک سچا لیڈر ہے تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ان کے دانے کھائے ہوئے تو انہی کے مطابق چلنا ہے جو عمران خان کے جو اتخادی ہے یا جنگیر ترین ہے یا علیم خان صاحب ہیں دیکھیں وہ ہمارے پارٹی کے ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق عمران خان چلیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے عمران خان اپنے ڈسین خود لیتے پارٹی اور تمام ملک ان کے ساتھ ہے کیونکہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک فیصلہ کریں گے ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ تمام جو میمبرز ہیں صبحی سمبلی کے ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور تمام ہم سب لوگوں نے کہا ہے کہ ہم جیسے عمران خان کہیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے نظریے کے ساتھ ہیں وہ جو بھی کہیں گے ٹھیک ہے اور اس لیے تمام میمبرز ہر بندہ عمران خان کے ساتھ ہے قوم عمران خان کے ساتھ ہے آپ جلسے دیکھیں ان کے بھی دیکھ لیں اور ہمارے بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے دیکھیں ایک جنون اور عشق کی ایک جنگ ہے ٹھیک ہے ایک ایسا بندہ جو نڈر ہے اور جو ہر چیز سے لالچ سے پاک ہے اس کے ساتھ متھا مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے اتحادی کاف لیگ کے لوگوں کے ساتھ چودری شجاہ صاحب ان سے نہیں ملے فرخ حبیب صاحب تھے اس میں اور اس کے ساتھ تھے فواد چودری صاحب اس کمیٹری کے لیے وہ حاضر ہوئے ان کے پاس لیکن انہوں نے چودری شجاہ صاحب اس ملاقات میں نہیں آئے اب ملاقات ہوئی ہے تو پھر یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا سوالی ہے انہوں نے ابھی تک کہا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے دیکھیں چودری صاحب ہو سکتا ہے کہیں بیزی ہوئے ہوں ٹھیک ہے یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ جی اور ہو سکتے کہ ان کی بات چیز چل رہی ہو جو بھی ڈسین وہ لیں گے تو پارٹی ہیڈ کے ساتھ ڈسکس کریں گے یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے ٹھیک ہے سمٹائم ہوتا ہے بندہ بیزی ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے یا کہیں گیا ہوتا ہے ہمارے گروہی سمٹائم میں ماناتے ہیں تو وہاں سے گجرات سے چل کے اسلامباد نے زردائی صاحب سے ملنے آگئے نہیں بہت سی چیزیں دیکھیں بہت سی عمر مجھے تو اب پتہ نہیں ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ان کی کیا پوزیشن تھی اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن ایم شور کہ وہ دیکھیں بہت مچور سیاستدانے اور وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کریں گے جس سے ان کو بھی نقصان ہو اور ہمیں بھی نقصان ہو نہیں لیکن اپوزیشن کے ساتھ ان کے بیٹھنے کا ایک پرپس ہے وہ اپوزیشن سے ان کو کچھ مل سکتا ہے اگر وہ آفر جس طرح کہہ رہے ہیں بیٹھتا ہے انسان بات چیت کرتا ہے ہماری دوستیاں ہوتی ہیں رشتہ داریاں ہوتی ہیں کوئی دشمن تو نہیں ہے نا انڈیا اور پاکستان تو نہیں ہے ایک ہی ملک کے اندر رہتے ہیں پاکستانی آپس میں بات چیت چلتی رہتی ہے سیاست کے اوپر وہ چیز بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کوئی اتی بڑی بات نہیں ہے اگر وہ بیٹھے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ہم کے ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ فوراں مل گئے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سوال آپ کی کمیٹی نے بھی ان سے کیا تھا وہ دیکھیں وہ ایک میچور قسم کے سیاستدانے کیونکہ ہم پنجاب اس عملی میں روز ان کو دیکھتے ہیں ان کا طریقہ کار تین سال ہو گئے وہ بڑے میچور سیاستدانے اور وہ اس طرح کا کوئی بھی ان بیچور فیصلہ نہیں کریں گے لیکن آپ کے پاس اپشن کیا ہوگا ان کو دینے کے لیے ہونے تھے پہلے ہی آپ سے ڈیمانڈ ایک رکھی ہے آپ ڈیمانڈ میں تو کئی نہیں کچھ نہ کچھ دوگا دیکھیں سیاست کے اندر بات چیت ہوتی ہے آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کیا آگے ڈیمانڈ بھی لوگ رکھتے ہیں ہر چیز ہوتی ہے پارٹی چیئرمن کو ہر بندہ ہر چیز کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ ضروری نہیں ہے جو چیئرمن ہے وہ اپنی اکل سمجھ سے چیزوں کو سلجاتا ہے اور عمران خان سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ اکل سمجھ کسی کے پاس ہے جو ایک کھلاڑی سے اتنے بڑے سیاستدان بن گئے اور پورے ملک کے اندر لوگ ان کے چانے والے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے ان کی چہت میں لوگوں نے بور دیئے ان کی چہت میں اللہ نے ان کو اکل سمجھ ہر چیز دیئے اور وہ اس مرسلے کو سلجا لیں گے اللہ نے بڑی مشکلات ان کے اوپر ہمیشہ ڈالی ہیں اور اللہ نے ہی ان کو نکالا ہے کیونکہ دیکھیں میں لاسٹ مینا عمر آپ کو بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے پتا ہے میرا ایمان ہے کہ وہ ایک سچا انسان ہے صحیح انسان ہے اور اللہ اس کی مدد کرے گا کوئی کرے نہ کرے اللہ ضرور مدد کرے لیکن ایک بتا ہے کہ 63A جو ہے یہ جو انہوں نے اپی ایکٹیف کی ہے ٹھیک ہے حکومت نے جنہوں نے جب آپس پتہ رکھا تو آپ نے پر پاس پتہ رکھا اور وہ پتہ آپ نے کھیل دیا 63A کا اب کیا آپ لوگ روک پائیں گے اپنے لوگوں کو میمبران کو وہاں پہ ہمارے میمبران آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آئیں گے 63A کا ظاہری سی بات ہے ایک اپشن تو ہے ہی اور میں خود سے بھی سمجھتی ہوں ذاتی طور پر کہ جو بھی پارٹی ہوتی ہے جو آپ کو ٹکٹ دیتی ہے جو آپ کو عزت دیتی ہے اس کے پاس بھی اپشن اگر ہے تو وہ اس کو بالکل کر سکتی ہے لیکن یہ جیسے ابھی آپ نے کہا تریسٹ ہے پھر اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف بھی یہ اپوزیشن کی بات ہی چل رہی ہے کہ وہ ان کے خلاف بھی تو عدم اعتماد کی تحریک چلائیں گے چلیں وہ تو بات کی بات ہے نا کہ تحریک چلائیں گے نہیں چلائیں گے جو بھی ہوگا انشاءاللہ لیکن ابھی آپ دیکھیں گے جو انہوں نے وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کہیے جو ساری گیم چلائی ہے تو پہلے اس کو تو دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ یہ کتنا زیادہ اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرے گا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں لوگ خرید لیاں کر لیاں کوئی نہیں انہوں نے خریدا نہ ہمارے لوگ بکنے والے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہ بکا ہے نہ انہوں نے کوئی خریدا ہے یہ صرف اور صرف جن لوگوں کے اوپر ان کو ہے نا کہ یہ ہمارے ساتھ مل گئے ہیں شاید یہ ان کو اس دن پتا چلے گا کہ کون ان کے ساتھ کتنا ملے گا یہ موں کے بل گریں گے انشاءاللہ لیکن خان صاحب کے اعتماد سے تو لگ رہا ہے کہ ابھی تک آپ کے لوگ آپ کے آپ کے کنٹرول میں ہیں سب جی انشاءاللہ بالکل کنٹرول میں عمران خان کے ساتھ جو رہتا ہے ان کی پرسنلٹی اور وہ ایسے انسان ہے جب ان کی سچائی اور ہرار چیزیں دیکھتے ہیں نا جو ان کا جنون ہے ملک کے لیے تو جس کے اندر ایک چھوٹا سا بھی بالکل ایک رتی بھی ایمان ہے نا وہ ان کو نہیں چھوڑتا کیونکہ آپ ایک سچے اور صحیح انسان جو پہلی دفعہ ملک کے اندر آیا ملک کو بچانے کے لیے اس کو اگر آپ چھوڑیں گے اس کے ساتھ غداری کریں گے تو یہ آپ اپنے ملک اور اپنے ساتھ غداری کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب تو آیا کہا ہے کہ اپنے لوگوں کو پیغام انہوں نے دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ بلے کے نام پر ووٹ لے کے آیا ہے اور وہ بھی اگر ایدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا اور غدار کلائے گا تو غداری ہے نا آپ کے پاس کچھ لوگوں کے نام ہوں گے کچھ نے کچھ سیچویشن تو نظر آتی ہو گیا آپ کو جن پر نظر رکھنے کے لیے آگیا ہوگا کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی ہم نے ہاں لوگوں کو آفر ضرور ہو رہی ہیں یہ خریدنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں اور خان صاحب نے کہا بھی ہے کہ ان سے پیسے لے لو اور غریبوں میں آگے باندھو لیکن ان کے پاس آرام کا پیسہ ہے اٹھا اٹھا کے پھرتے جیتنے کروڑ لے لو اتنے کروڑ لے لو 18 کروڑ لے لو 20 کروڑ لے لو تو خان صاحب نے کہا پیسے پیسے یہ دیتے جائیں بے شک کسی کو اگر کوئی لیتا بھی ہے لیکن ووٹ انہیں میں بتا دوں کہ ووٹ ہمارا ایک بھی ان کی طرف نہیں جائے گا لیکن ابھی تک تو ماضی کی جتنے بھی تحریکیں یا اپوزشن لائی کوئی بھی دیکھیں اپنا موں کالا کیوں کرے گا پیسو کے لیے پیسہ ایک آنے جانے چیز ہے وہ ساری زندگی کے لیے سیاست ختم کر لے گا ایکسپوز ہو جاتے ہیں لوگ جو پیسے لیتے ہیں وہ ایکسپوز ہمارے ساتھ ابھی ڈاکٹر مطلوب صاحب موجود ہیں ان سے بھی سوال کر لیتے ہیں سبینہ مطلوب صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں تینکیو جی تینکیو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب فرمائیے گا بات ہو رہی تھی تحریک عدم اعتماد کے والے سے اور یہ ابھی مانوی اللہ صاحب موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا اچھا پاور شو کیا پنجاب میں تو یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک جو دیکھا جائے تو عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے جو پاور شو پیپلز پارٹی نے کیا اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایکچول میں پیپلز پارٹی کی ہے اور پی ایم ایلن بڑی خاموش سی نظر آتی ہے تو اس کا کریڈٹ پی پی نے آپ سے لے لیا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ایچی کوئی بات نہیں ہے یہ آپس میں جس طریقے سے پیڈی ایم کا ایک پروکرام یا پلین بنتا ہے یا سکریٹی بھی تیار کی جاتی ہے اسی کے مطابق چلا جاتا ہے کیونکہ پیپل پارٹی پیڈی ایم کے ساتھ اس کا حصہ تو بنی ہوئی ہے لیکن ابھی وہ پرانی پوٹیشن میں باقاعدہ جو شمولی ہے توٹی ہے وہ نہیں ہوئی ان کا اپنا پلین تھا کہ ہم اس طریق کو اپنا جو مکانڈیں گے لے کے آئیں گے جلچہ کریں گے مارچ کریں گے پورا کراچی سے لائیں گے اسلام آباد تک انہوں نے اپنے اس پرانی پیڈی ایم نے دیا وہا تھا اس کا مطابق وہ اس پر عمل درامت کیا اور ہمارا جو اناؤنسمنٹ ہے پیڈی ایم کی وہ تئیس مارچ ہے اب تئیس مارچ کو دیکھیں صورتحال کیا بنتی ہے اور اکاؤنگلی انشاءاللہ ہم بھی اس کے مطابق چلیں گے یہ تو ایک مائن سیٹ ہے ہم لوگوں کی لدہ لدہ جو پلیننگ ہے اس کے مطابق کی عمل درامت کیا جائے گا ہیپ ہیزرلی کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن آپ کو شیکرچی صاحب نے آج اور فواد چودی صاحب نے ایک بڑا عام پیغام بھی دیا ہے شیکرچی صاحب نے کہنے لگے کہ آپ آپ مارے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں اور یہ نہ ہو کہ اگلے دس سال اپ لائن میں لگے رہے ہیں تو یہ بہت بڑا پیغام تھا تو یہ بتائیے کہ کوئی ایسی بات لیڈرشپ کے اندر ہے کہ تاکہ گفتگو کا صلصہ جاری کیا جائے اور یہ تلخی کو کم کیا جا سکے بلکل بھی نہیں ہے یہ وقت گھما چکے ہیں چارٹ سال انہوں نے جس طریقے سے گزارے ہیں اپوزیشن کے ساتھ حالانکہ اپوزیشن اور حکومت کا کیلی دامل کا ساتھ ہوتا ہے یہ کمبائلی گورنمنٹ کو چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں جتنی گورنمنٹ ہوتی ہیں ہاں ان کے پاس ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں تمام لوگوں کو اپنے سٹیک ہولڈرز کو اپنے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اسی میں ان کی کام زیادی ہوتی ہے جب یہ کسی کو ساتھ لے کے چل ہی نہیں پائے تو نکامیں تو ان کی وہی سے شروع ہو جاتی ہیں جب آپ زیادہ لوگوں کے ایکسپیئینسز سے خائدہ نہیں اکھا پائے آپ ان کی رائے کو لے کے نہیں چل پائے تو پھر کامیاں تو پھر آپ کا مقدر بن جاتی ہیں اور اب آپ کے چاہنے سے جب ہم سب چاہیں ہم نے آفر بھی کی آپ کو پتہ ہے کتن دفعہ پیپر پارٹی نے بھی کہا کہ ہم ان خان کے ساتھ ہترہ کا تاون کرنے کو تیار ہے انہوں نے بھی کہا لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ این آر او مانگتے ہیں تو اب یہ این آر او دینے کو تیار ہے کیا یہ کیا پاتے ہیں اس طریقے سے گورنمنٹ کی سوچ نہیں ہونے چاہیے یہ ہر وقت کا یو ترن ہر وقت کا یو ترن اور یہ ان کے اپنے حالات کو ان کے اپنے کردار کو خراب کر رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اب آپ چیز باتیں یہ امید رکھ رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کیوں جب آپ چاہوں تو کوئی آ جائے جب دوسرا چاہے تو آپ کہو کہ نہیں بھئی یہ تو دونوں کی طرف سے مل ملا کے ہی کام ہوتے ہوتے ہیں جو کہ اب وقت گزر چکا ہے یہ بتائیے کہ ابھی شہباز شریف صاحب دردائی صاحب نے بڑا ایک بیان دیا تھا کہ کسی ایک شریف آدمی کا وزیراعظم بننے کا وقت آ گیا ہے تو کہیں ابھی ساری پارٹیاں ملا کے پی ڈی ایم آپ لوگوں کو آگے تو نہیں کر رہی کہ آپ کو ایک سال کا وقت دیے جائے اور سارا ملبا جو ہے یہ جو مہنگائی کا ساری سیچویشن کے آپ پر گرا دی جائے میری ایک بات سنیں دیکھیں جی ایک بندہ ایک تجربہ رکھتا ہے وہ کوئی ضروری تو نہیں ہے جبھی اس پر مہنگائی کا اب لوگ کوئی اتنے بے سامن تو نہیں ہے انہیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا بیٹی ہے ہر چیز کو ہم کم کرنے کی ضرور کوشش تو ضرور کی جائے گی اور ہم پور امید ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے ہم لے کے آگے چلیں گے عوام کو مطمئن بھی کریں گے ان کے بینیفٹ کے لیے جو کچھ بھی لائے عمل اختیار کرنا پڑا وہ کریں گے اور ہمیشہ سے آپ لوگوں کے سامنے ہے مسلم لیگنون کی حکومت اور عوام جو ہے ہمیشہ مسلم لیگنون کے ساتھ مطمئن اور سیٹسفائیڈ رہی ہیں آپ کی پارٹی کے آج ایم پی اے ادھر عباس چانڈیا صاحب نے ملاقات کی ہے سلدار عثمان بزار صاحب سے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اپنے جو پنجاب کی اندر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ادھر اعتماد کے لیے بالکل سارے لوگ کھڑے ہوں گے ایک ملاقات سے یا اپنے دوستوں کے ساتھ مل لینے سے اس کی فیورٹیز یا ہمدھتیاں ان کے ساتھ نہیں چلی جاتی ان کے طرف سے جب تک کوئی انانسمنٹ نہیں آتی اس وقت تک ہم ان کے لیے کوئی بھی بات نہیں کر سکتے ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے ٹائمنگ دیکھیں تو ایسے ٹائم پر ملنا کسی نے کسی چیز کی نشانی ہوتی ہے تو آپ کی کیا اس کے علاوہ بھی لوگوں گے وہ تو ابھی بھی قائم ہے کہ آپ کے بہت سارے ایم پی ایز ہمارے ساتھ ہیں میری ایک بات سنیں تو پھر یہ در کیوں رہے ہیں یہ اتنا جو غرگ پارا کر رہے ہیں اتنی بیرڈ کی پلینگوز استعمال کر رہے ہیں کہ کس خوف کے تحت کر رہے ہیں باقی رہی بات ان کے الائنس وہ کبھی ہمارے سے بھی ملتے ہیں ان سے بھی ملتے ہیں تو اب ہم کہیں یہ ان سے اعتراض اٹھا کے لیکن وہ ابھی سیمو اپنا پاور شو تو پبلک میں ظاہر کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کے شاید مل رہے ہیں اور کسی مقصد سے مل رہے ہیں نہیں نہیں ایسا کوئی مقصد نہیں ہے جب تک ملنے والے والے کا کوئی بیان ہم نے نہیں آ جاتا ان کی فیور میں کوئی اس کی سٹیٹمنٹ نہیں آ جاتی ہم کچھ بھی اس پر نہیں چھوٹ سکتے آپ لوگ کچھ عزیم نہیں کر سکتے تو پی ایم ایل کیوں اگر آپ جیسے انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ زردائی صاحب کے شہباز شریف صاحب کو کہیں اعتماد میں لے لیں تو اگر پی ایم ایل کیوں آپ کے ساتھ تھوڑا سپورٹ کرتی ہے تو اس کو ساتھ ملانے کا کوئی آپشن نظر آتا ہے پارٹی کے اندر یہ تو اپنا امران خان کے ملنے سے پہلے تو ان کی ملاقات تو شہباز شریف تھے ہی ہی تھی نہیں ملاقات تو ضرور ہوئی تھی لیکن ضرور سی بات ہے سیاست کے اندر ابھی موقع چل رہا ہے اس میں گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے وہ پہلے ہی ان کے پاس ایک پوزیشن پی ٹی آئی نے آفر کی ہوئی تھی آپ لوگ ملے تھے کسی نے کوئی نہ کوئی تو آپشن آپ نے ان کو دیا ہوگا اور اس آپشن کو مند نظر رکھتے ہوئے شاید کوئی اچھا رسپانس کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اوورال گجرات اور لاہور کے بیچ میں یہ جو ایک ڈسٹنس رہا ہے وہ نظر آیا اس میں آپ وہ چل کے آئے ہیں زرداری صاحب سے ملے ہیں اور زرداری صاحب کے سے بھی انہیں غالباً پیغام یہی ملا ہے کہ آپ شہباز حریف صاحب سے اپنی تلقییاں کم کر رہے ہیں تو وہ حملات کو کوئی چلائیں تو آپ لوگوں نے کوئی ان کو گرین سگنل دیا کیا دیکھیں ہماری طرف سے تو ہر وقت ہمارے دروازے جو ہیں وہ اوپن ہیں اور ہر حد تک جہاں تک ان کو مطمن بھی کیا جائے گا ان کو اکوموڈٹی کیا جائے گا لیکن وہ پارٹی کی انٹرنل جو سوچ بچا رہے ہیں وہ سکرٹ ہوتی ہے وہ ہم تک بھی نہیں پہنچتے ایک سوال کے جواب دیجئے گا کہ آپ اگر جو مستقبل قادم اعتماد آئی فار ایکزامپل کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا آپ لوگ پنجاب کو ٹیک آور کر لیں گے یا پھر آپ کوئی نیوٹل سیٹ اپ لگائیں گے کیونکہ ایک ہائپ جو بنی ہوئی ہے آپ ایک سال کے اندر سے ایسی بات ہے پبلک کی جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ کچھ عرصے تاک یا ان کی جو یاداش ہوتی ہے کچھ عرصے تاک رہتی ہے آپ نے ایک سال کا اگر سسٹم لے لیا اور یہ ساری سیچویشن جو ہے وہ دوبارہ کیش کر سکتی ہے پی ٹی آئی آپ کے خلافہ آپ کا ووٹ بینک کام ہو سکتا ہے مستقبل میں تو کیا پنجاب آپ ٹیک آور کریں گے یا کسی نیوٹل کو لا کے کھڑا کریں گے یہ سامنے میرے باچوں نے ہماری حضر لہمکان کوشش یہ ہو کہ ایس ایس پاسبل سال بھی پورا ہونے سے پہلے دو یا چار ماہ میں ہم الیکشن کی طرف جائیں تاکہ جو جن کو عوام سیلیکٹ کریں وہ لوگ ان کی خورس کے مطابق آتے اپنی سیٹے تمہارے ہیں میں آفدار راجہ صاحب اتنا پرولانگ ٹائم لے کے جانے کا ہم تو الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں آفدار راجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی وہ کہتی ہیں کہ ہم تو الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اب الیکشن میں تو غالباً ایک سال تو موجود ہے آپ لوگ یہی وہ آج پیغام دیا ہے شیخ رسی صاحب نے کہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھیں وہ بھی کہہ رہے کہ ابھی بیٹھنے کا وقت گزر گیا ہے تو آپ کو کوئی ایسا اگر تو خان صاحب خود جلسے میں بیٹھ کے اگر اس طرح کے پیغام دیں گے اور پھر جو ایک وزرہ سطح کے لوگ دعوت دیں گے تو پھر مشکل نہیں ہو جائے گا اس سیچویشن کو ہینڈل کرنا یا تو خان صاحب خود کہیں لیڈرشپ کے اوپر وہ تیر چلاتے ہیں اور وزرہ سے کہتے ہیں کہ بات چیت کریں تو سیچویشن تھوڑی سی کوئی اپوزٹ نہیں چل رہی گیا ٹھیک ہے کوئی ایسے خان صاحب نے تیر نہیں چلائے جو نہ چلنے کے قابلی ہوئی کال آپ نے دیکھیں یہ جو آپ کے وزرہ ہیں وہ آفر بھی کر رہے ہیں پاتی ہے کوئن والی باروں کہتے ہیں ہم اب وقت گزر گیا تو آپ ظاہری بات ہے کسی چیز ہے نرمی کرنے کے لیے دونوں سطح پہ دونوں لیول پہ جا کے ایک تھوڑی نرمی دکھانی ہوتی ہے خان صاحب خود پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور وہ سیچویشن سخت پیش کر رہے ہیں دو بیانی چل رہے ہیں سوفٹ اور ہارڈ تو ہارڈ پہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ تو ان کی امید ہیں تو خان صاحب سے شیخ رشید صاحب سے تو کسی کی نہیں امید ہیں دیکھیں ہر ڈسین جو ہے وہ پارٹی کی چیرمن نے لینا ہوتا ہے اور عمران خان ٹھیک ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ شیخ رشید نے یہ کہا یا وہ کہا شیخ رشید صاحب چلیں جو اگر اپنی طرف سے کچھ بھی کہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو لازٹ سین ہوگا وہ عمران خان کا ہوگا لیکن ان کی اجازت کے بغیر ایتی نرمی نہیں آتی پہلے تو دیکھیں تو فوات چلزی صاحب بڑے نرمی ہمیشہ رکھنی چاہیے خان صاحب جتنے مطلب ساکھتے ہیں اتنے ہی اندر سے نرم بھی ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے اور الیکشن یہ کہہ رہے ہیں کروائیں گے تو الیکشن تو ہونے ہی ہونے انشاءاللہ سال بعد کتنا عرصہ رہ گیا اتنا تو تیاری میں بھی لگ جاتا ہے نا ٹائم ہی تو ابھی تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک اسم کا وہ ایک چل تو پڑا تھا کہ یہ تیاری کریں اپنے الیکشن کی الیکشن میں بلکل ضرور اس سال ہے ایک سال تو کوئی اتنا عرصہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر ایک سال یا ڈیڑھ سال کا ٹائم ہے تو آپ اگر یہ ایک سال مطلب ابھی سے ایک سال پہلے حکومت اگر لیٹس پوز ختم بھی ہو جاتی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ بتائیں ان کا کیا فائدہ ہوگا بلکہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ادم اعتماد کی تحریک ہی نہ لاتے میرے خیال کے مطابق جو میرا پرسنل پوائنٹ آف یو ہے یہ بھی اپنی الیکشن کی تیاری کرتے اور وہ اچھے طریقے سے وہاں پہ آتے پھر وہاں پہ آکے مقابلہ کرتے نا ہمارا گراؤن میں وہاں لوگوں کو بتاتے کہ ہم نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا تھا اپنی اکومت کا سارا بیانیاں سامنے رکھتے کہ ہمارا دور اکومت تھا تو ہم نے دیکھو یہ 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 کیا تھا ٹھیک ہے دودھ کی نیریں بہادی تھی اب یہ آئے ہیں تو انہوں نے یہ کیا طریقہ کار تو یہ تھا لیکن یہ وقت سے پہلے ہی ڈر گئے ان کو پتہ ہے کہ ابھی پروفارمس بہت بہتر ہوگی ہے عمران خان کی انہوں نے جس طریقے سے مطلب وہ ایک بین القوامی طور پر بھی جس طرح سے انہوں نے بات چیت کی ان کا سٹائل ان کی ہار چیز یہ سید کارڈ ساس کے پروگرام اتنے پروگرامس ہیں کہ یہ پہلے ٹائم سے پہلے ڈر گئے ہیں کہ ایک سال بعد ان کا اگلا الیکشن بھی ان کو ہمیں جیتا ہوا نظر ہے ورنہ یہ چپ بیٹھے تھے آپ نے دیکھا یہ چپ بیٹھے تھے یہ رام سے بیٹھے تھے ابھی یہ جو اتنا زیادہ ان کو یہ ہو گیا ہے نا اتنی زیادہ ان کو فکر پڑ گیا فکر کس وجہ سے پڑ گیا ایک سال کا عرصہ کچھ بھی نہیں ہے پہلے یہ کیوں نہیں بولیں پہلے عدم اعتماد کی تحریک کیوں نہیں چلائی اب بھی چلانے کا یہ کیونکہ عمران خان بہت کمیابی سے جا رہے ہیں کرونا کو انہوں نے جس طریقے سے انڈل کیا باہر انٹرنیشنل لیول پر ان کی مثال دی جاتی ہے اور جن جنی خوبصورتی سے وہ چیزوں کو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے ایک سال خور لگے گا تو وہ اکانومی کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں ہر چیز کو پیٹرول انہوں نے سستہ کر دیا باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ کنٹرول میں آئیں گے مہنگائی کا ایک جو جین ہے اس کو وہ قابو کر لیں گے بہت جل تو ان کے پاس کچھ آپشن ہی نہیں رہی گی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ سے کوئی خاص مطمئن ان کا تو یہ بھی رہا ہے یہ تو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں اب اگر آپ مثال لے لیں تو جنگیر ترین صاحب ایک وقت میں آپ کے ساتھ ہے آج وہ بھی مطمئن نہیں ہیں علیم خان صاحب ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں تو آپ کے اندر اگر پھوٹ پڑ جاتی ہے تو آپ پھر سیچویشن کو دیکھیں نہیں کوئی پھوٹ نہیں اختلفات ہوتے ہیں سیاست کے اندر نہ تو جنگیر ترین نہ علیم خانہ میں چھوڑ کے بھاگیں ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں چھوٹے مطمئن اختلفات ہوتے ہیں کل کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے علیم خان صاحب نے تو ملاقات بھی کیا نواز شریف صاحب سے ایک دن پہلے تو وہ تو بھی کوئی ذرائع کہتے ہیں کہ ملاقات ہو چکی ہے اور انہوں نے کوئی سگنل گرین سگنل ان کو بھی دیا ہے تو آرہے ہیں جنگیر ترین صاحب بھی واپس آرہے ہیں تو سیچویشن تو اپی تک جسا نظر آ رہی ہے اس ٹائم پہ دیکھیں ہمیشہ سے آپ یہ دیکھیں عمر کے انہوں نے نواز شریف نے ہمیشہ لاہور میں ان کو نقصانات ہی دیئیں ہمیشہ ان کے خلاف ہی رہی ہے نون لیگ لیکن ابھی آپ دیکھیں یہ سب سے بڑے ان کے مخالف ہیں علیم خان لاہور کے اندر نہیں وہ چیز تو تسلیم کرتے ہیں وہ بھی اور دیکھتے بھی ہیں لیکن ابھی کی جو پیٹھک ہے وہ بڑی نر بھی دکھائی ہے ان دونوں نواز شریف صاحب پیٹھک سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے انہوں نے کہا کہ بیچ میں مطلب ہمارے کومن فرینڈز بھی ہوتے ہیں کسی کی وجہ سے اگر کسی کے ملاقات ہو گئی ہے اس کا مطلب بھی کسی بندے کی وفاداریوں پر آپ اتنا بڑا الزام نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے اپنی وفاداریاں چینج کر لی ہیں ایک دم سے نہیں جب تک وہ ایناؤنسمنٹ کوئی نہ کرے تو اتنا بڑا الزام کسی کے اوپر لگانا بھی غلط ہے مہدہ سمینہ صاحب سمینہ صاحبہ یہ فرمائے گا کہ آگے پچھلے کچھ عرصے سے اگر دیکھیں تو پی ڈی ایم اور درداری صاحب ان کے کافی متارک نظر آ رہے ہیں بیانات بھی آ رہے ہیں مولانا فضل عمان صاحب کے لیکن اگر دیکھیں شہباز شریف صاحب بڑے خموشی سے کچھ پلان کرتے نظر آ رہے ہیں تو یہ ساری کس چیز کے علامات نظر آتی ہیں بس یہ ملزل پہ کام ہو رہا ہے کوئی کس طریقے سے متارک ہے کوئی کس طریقے سے متارک ہے لیکن ہم یونائٹڈ سٹرونگلی یونائٹڈ ہیں تو باقی یہ بہن میری نے کہا کہ علیم خان اور ترین ہمارے ہی پندے ہیں ہمارے ساتھ ہیں جو خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ میرا خیاند ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے جہاں گی ترین نے خان صاحب کی پارٹی کرتیب دینے میں ہر وقت ساتھ دیا اور جو انہوں نے ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ کیا علیم خان کو صرف سی ایم شپ سے ان کا دماغ ہٹانے کے لیے اسے جیل بجوائیا خود بجوائیا خان صاحب نے اور کوئی وجہ نہیں تھی تو یہ لوگ کیسے بھول سکتے ہیں یہی ٹائم یہ کمزور لما ہوتا ہے جب ان لوگوں کو اپنا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے دیکھتی جب یہ پاور میں تھے خان صاحب زیادہ پاور میں تھے تو وہ بھی تو خموچ رہے ہیں وہ بولے بھی نہیں ہیں اب خان صاحب کی پاور آپ کے سامنے ہیں ان کے اپنے پیٹی آئی میں سے ہی لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں ان کے آلائنس ان کے خلاف بول رہے ہیں تو اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے تو آپ لوگ انہوں نے جو آپ لوگوں شیخ رشید صاحب نے لوگوں گفتگو کا یا آپس میں یہ ایک تعمل سے بات کرنے کا موقع دیا تو کیا اس کو کوئی سمجھا جائے پوزیٹیو سائنس سمجھا جائے میرے ایک بات ہوں نے شیخ رشید صاحب کی بات کی کیا اہمیت ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں ایک دن پہلے تو وہ بیان دے رہے ہیں کہ جو سر اٹھائے گا قانون ہاتھ میں لے گا اس کو ہم قتل دیں گے اسی طرح اٹکہ بیان تھا نا اور ان کی پرانی سپیچز میں دیکھ لیں جلا دو پاکستان کو آگ لگا دو گراؤ جلاو یہ وہ باری سپیچز یہ وہ بنا بندہ ہیں اب اس کے اس بیان پہ کون کان درتا ہے یہ تو انریلیابیلیٹی کی ایک آخیر تک پہنچا ہوا ہے اس کی بات پہ کون کان درتا ہے اب باقی رہی باتیں عمران خام صاحب کی ان کی اپنی ایک بیہیریر اور ایک ان کا جو ایکیچیوڈ چار سال رہا ہے تو ان کے پیچھے بھی کوئی نہیں کان درنے والا یا ان کی بات پہ ریلائے کرنے والا ہی کوئی نہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں ان کی بات پہ ریلائے اور ابھی کل تک دیر کے جلسے میں آپ دیکھیں ان کی لینگویج کیا تھی بلکہ ٹھیک کریں اب اب زیادی بات ہے کہ اگر میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی تقسیم اور تلخیاں کم کرنے کی بات کرنی ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے بیان کو بھی نرم کرنا ہوگا نہ کہ ودرا سطح پہ یہ بات چیتھو نہیں آپ کون سر یہ چند دنوں میں چند سالوں کی باتیں تو مٹتی نہیں ہے نا اب میں چونکہ وقت کام ہے تو مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ ابھی اگر یہ ان کی طرف سے ودرا کی طرف سے آپ کو ایک پیغام آیا ہے تو آپ کی طرف سے صرف چند سیکنڈ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی طرف سے نرمی دکھائی جائے گی یا پھر یہ معاملات پڑیں گے نیور نیور آپ فرمائیے گا کہ اگر ان کی انہوں نے تو عوام کو جینے کے قابل نہیں چھوڑا ہمارے ساتھ تو جو سلوک کیا اپوزیشن کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تولیدہ عوام کو انہوں نے جینے کے قابل نہیں چھوڑا ان کے ساتھ کوئی کیا نرمی کسی میں دکھائی ساتھ کیا نرمی ہوگی آپ فرمائیے گا کہ ابھی تاک جس طرح کی سیچوئیشن نظر آتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے ایک پوزیٹیف سائن بجوائے جاتا ہے سیاست میں ضائع سی بات ہے سیچوئیشن بھی ہوتی ہے بعض اوقات تو جب آپ جوشے خطابت میں کہہ جاتے ہیں تو خان صاحب اگر اس معاملے پر نرم ہو کے بات چیت کریں آفر کریں تو بہتر آپشن نہیں ہے کہ ان کی ڈیمانڈ کو بہتر تو سب سے سیاست کے اندر سب سے زیادہ بہتر اپشن یہی ہوتی ہے کہ مل بیٹھ کے بات چیت کریں مل بیٹھ کے بات الیکشن کروانے الیکشن تو زیادہ ہو نہیں ہے مل بیٹھ کے لائے عمل کو طے کر لیا جائے تو وہ سب سے بہتر ہے کیونکہ آپ یہ کہیں کہ کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا ایسے ہوتا نہیں ہے سیاست کے اندر سیاست میں آپ اپنے دروازے بند نہیں کرتے سیاست میں آپ اپنے دروازے بند نہیں کرتے ناظرین پروگرام آپ نے سنا بیسیکلی جو جمہوریت ہے وہ اپوزیشن اور حکومت دونوں مل کر عوام کے لیے کوئی رستہ نکالتے ہیں سیچوئیشن آپ کے سامنے ہے حکومت ابھی تھوڑی سی اپنی طرح اگر نرمی دکھا رہی ہے تو اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ اس موقع کے اوپر کم سے کم اپنا موقع تھوڑا تھوڑا نرم کریں اور ایک گفتگو کا کوئی رستہ کھولیں اگر تو اس ساری سیچوئیشن میں کہیں عوام کا کوئی بھی سوچنے والا کوئی نظر آتا ہے تو وہ آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ابھی تک اپوزیشن نے کتنی سپورٹ کی مہنگائی کے بیچ میں اور حکومت نے کتنا کام کیا آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں چار سالوں میں انہوں نے کتنی پرفارم کیا اب جو بھی ہے جمہوریت کا رستہ ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ شیخ ریسیز آپ نے کہا ہونا یہ چاہیے کہ عوام کے لیے دونوں پارٹیوں کو سوچنا چاہیے اپوزیشن اور حکومت کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ